اسلام علیکم تو میں وش کرنا چاہوں گی میری ایک سبسکرائبر ہیں امینہ ریاض تو ان کی بیٹی جو ہے منال احسن کی آج بردے تو منال کو میری طرف سے بہت بہت پیار اور بہت بہت ہیپی بردے اللہ تعالی آپ کو بہت خوشیاں نصیب کریں تو سب سے پہلے تو منال کے لیے بردے وشس میری طرف سے اور بہت دھیر ساری دعائیں اور جی یہاں پہ میرے بردن جو ہیں وہ میں دھوتی جا رہی ہوں اور اس کے بعد ساتھ ہی میں نے رکھتی ہیں یہاں پہ بوائل کرنے کے لیے منگرے منگرے میں نے نا لیے تھے کافی ٹائم ہو گیا ہے مجھے منت تو ہوئی یہ ہوگا تو میں نے نا ان کو دھو کر اور کارٹ کے میں نے رکھ دیا تھا فریز کر دیا تھا تو وہ منگرے میں بوائل کر رہی ہوں آج میں نے کہا چلیں اس کو پکا کر ختم کرتے ہیں تو میں بیف میں بناوں گی ساتھ میری گرین ٹی بن رہی ہے اور یہ میں نے رات کو لیسن ادرک جو ہے وہ چھیل کر دھو کر رکھ دیا تھا تو اس کا میں نے آج پیسٹ بنانا ہے تو وہ بھی میں بعد میں بنا لوں گی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا آپ سب بلکل ٹھیک تھا کھونگے ہم لوگ دیا اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا جی آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے ہمارے لیے بھی اور جینی کے لیے بھی آج ہم لوگ جینی کو لکھے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور جینی آج سپے ہو جائے گی تو جینی کی لائف کا یہ بہت بہت امپورٹنٹ ڈے ہے اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ڈیسیزن تھا یہ لینا کیونکہ یہ ضروری ہے جینی کے بچے جو ہے وہ ایک سٹری بیچ ہے اسے کوئی بھی نہیں لیتا نہ اس کے بچے کوئی لیتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی باقی اس کے بچوں کی زندگی بھی خراب ہو جیسے کہ اس کے ماں کی زندگی خراب ہوئی ہے تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں ہمارا اپوائنٹمنٹ تھا بس نکلنے لگے ہیں گھر سے جینی کو لے کر جا رہے ہیں جینی کو ہم نے رات کو کھانا دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو کھانا نہیں دیا اور ہمارا پسٹر ایکسپیڈینس ہے بچ کا کہ اس کے سٹے کے بعد ہمیں اس کی کیسے کیسے کیئر کرنی ہے اور کتنی دن میں وہ ہیل ہوگی کیا ہوگا بس دعا کیجئے گا کہ بہت اچھا آپریٹ ہو جائے بلکل صحیح ہو جائے تو چلتے ہیں جی تو جی ابھی تو ہم لوگ جا رہے ہیں جینی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس اور موسم آج بھی بہت اچھا ہوا ہوا ہے اور جینی کو بھی ہم نے رات سے کھانا نہیں دیا ابھی بس ہم لوگ اس کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ آئیں گے اور جب آپریٹ ہو جائے گا تو ڈاکٹر پھر ہمیں کال کر دیں گے اور ہم جا کے اس کو لے آئیں گے اور ڈاک اینڈ بچ کی کیئر بھی ویسے ہی ہوتی ہے ویسے ہی بات میں انٹی بارٹکس دینے پڑتے ہیں اور اسی طرح سے احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ وہ لکھ نہ کریں جینی آجو اس کا ڈاکٹر اسے جو بیلٹ ہے نو وہ لوز ہوگی ہے اتر جاتی ہے بار پر تو ابھی ہم نے چین ہی ڈالی ہی تھی اس کو دے ہوئے نا دیکھا اس کے موپ ہے نا یہاں مجھے بھائی دانے سے فیل ہو رہے ہیں حضرت دیکھیں آپ ڈر گئی ہے بچاری ڈر گئی ہے بچاری فیل کرواتی ہے نا فیل کرواتی ہے نا جیسے رسول ہیں جنی دوکٹر یہ وہی بل ہے یہ کیا نہیں جینی پچھاری بہت غبرا گئی تھی پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے پتہ نہیں یہ لوگ کہاں پر لے آئے ہیں لیکن بہت معصوم ہے بلکل بائٹ نہیں کرتی بلکل بھی نہیں تنگ کرتی ہے تو ابھی ہم نے اس کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ دیا ہے اور جب اس کا آپریٹ ہو جائے گا تو ڈاکٹر ہمیں بتائیں گے اور ہم پھر اس کو جا کر لے آئیں گے ڈاکٹر کے پاس سے تو بہت پریشان ہو رہی تھی ہمیں دیکھ رہی تھی اور اتنی معصوم آنکھیں ہیں کہ یہ مجھے کہاں پر لے آئے ہیں یہ کون سی جگہ ہے ہمارے ساتھ آرام سے کار میں پیچھے بیٹھ کر آ جاتی ہے بلکل تنگ نہیں کرتی ہے اس کو عادت ہو گئی ہے ہمارے ساتھ نہ جانے کی اور اگر آپ لوگ مجھ سے پرائز کا پوچھیں گے کہ ڈاکٹر کیا لیتے ہیں چارجز تو ہر جگہ کے ڈاکٹر کی ڈیفرنٹ چارجز ہوتے ہیں ہماری ڈاکٹر چاہے ہیں وہ وہ ففٹین تھاؤزنڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو پھر انٹی بائٹکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر اس کے سپرٹر چارجز ہوتے ہیں تو خیر اب جینی کو بھی ٹائم لگ جائے گا سات سے دس تن لگ جائیں گے ہینڈ ہوتے ہوتے تو بس چی اب اس کو چھوڑ دیا ہے اور اب ہم لوگ گھر چلتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو لینے آئیں گے موڑی 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 آجو اندر آجو 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 کچھ نہیں کہتی میں کچھ نہیں کہوں گی آجو بائٹی آجو جانا میں پیچی جاتی ہوں با آجو 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 آخو آجو آجا مپو جی مپو میں نے نے بیسکٹ دیا یہ کھاتے ہی نہیں ہیں دیکھو تمہارے بیسکٹ تمہارے بیسکٹ دیا وہ کھاتے ہی نہیں ہیں ایترا ایترا میری بیٹے سے بھی ایترا 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 آنا یہ میرا بیٹا ہے ایترا ہوں پاپا سے ملو اپنے اچھا یہاں کوئی cat ہوتا مفین اس کو مارنے بھگا جاتا مفین جانی سے بھی بڑا ہے مفین بڑا ہے اس سے 3 سال بڑا ہے 4 سال بڑا ہے 4 سال مفین نے بڑا ہے مفین نے بڑا ہے مفین نے بڑا ہے موفین کو نہیں کھانے دو ان کی جگہ پر موفین کو نہیں کھانا دادا 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 کو اوپر دو کتر او اور میں جلدی جلدی سے کھانا بنا رہی ہوں تاکہ بنا کر ہی جاؤں کیونکہ بنا رہی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں بس اس میں دہی ٹیماتر وہ زیادہ ڈلتا ہے کھٹے کھٹے سے بہت اچھے لگتے ہیں اور ساتھ میں نے اپنے اور فزیل کے کھانے کے لیے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن پکوڑے تو اس کی ریسپی ریکارڈ کر لی ہے اس کی ریسپی آپ کو آج یا پھر کل انشاءاللہ ریدہ فزیل ولوکس میں مل جائے گی کیونکہ اس پہ میں رمضان کی جو اور ریسپیز بنانی ہیں تو وہ ساری جو ہے ایک ساتھی میں اپلوٹ کروں گی جو کچھ اور بھی بنانا ہے میں نے تو جیسے ڈالوں گی تو اس کا لنک جو ہے یہاں پہ اسی چینل کی کمیونٹی پوسٹ میں بھی شیئر کروں گی اور آپ لوگ مجھے سبسکرائب کر لینا اس چینل پہ تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کیا کیا میں ریسپیز ڈالنی ہوں اور اب رمضان میں تو ریسپیز اس چینل پر آتی ہی رہیں گی انشاءاللہ اور یہ پکوڑے بنیں ٹکن پکوڑے یقین کریں کمال کے اور ساتھ یہ چٹنی ہم تو رمضان اور مزہ بھی لے رہے ہیں کیوں جو جو چیزیں ہمارے گھر بھن رہے ہیں وہ بھی ہم ٹرائی کریں گے اور پہلے ہی آپ کو ریویو دے دیں گے ہم یہاں پکوڑے کھا رہے ہیں اور یہ چھپ چھپ کے ہمیں دیکھ رہا ہے پکوڑے کھا پکوڑے کھا ببلو پکوڑے کھاؤ گے یہ کھاؤ گے ببلو پکوڑے ابھی جی ڈاکٹر کی کال آگئی ہے کہ جینی کو ہوش آنے بھالا ہے تو آپ آ چاہیں لینے تو ابھی ہمارے پکوڑے جا رہے ہیں اور شکر الحمدللہ اس کا آپری ٹھیک ہو گیا ہے بس اللہ کرے آگے بھی بہت جدی ہی لو جائے اور ہم وہیں تھے ڈاکٹر کے پاس ہی تو ڈاکٹر کے ساتھ ایک شاپ ہے وہاں پہ ایک لڑکا جاپ کرتا ہے چھوٹا بچہ تو اس نے اس کو ایک پپی چاہیے تھا تو اس نے ہم سے بات کی تو اب ہم اس کے لیے ایک جینی کا ایک اور پپی لے کر جا رہے ہیں پھر ہمارے پاس تو اس نے ایک بی 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 کو ساتھ لے جا رہے ہیں اللہ ہے کہ وہ بھی اچھی جگہ پہ چلے جائیں تو تاکہ لوگ ان سے بھی پیار کریں جس کو آپ دے رہے ہیں اس نے بھی اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے تو ابھی ہم ایک بی بی کو ساتھ لے جاتے ہیں یہ جا رہی ہے ہم سے دور اس گھر سے دور اس کو دینے جا رہے ہیں ہم لوگ لگ نیچے مو کرو اس کا مو کھا اس لک پکیا ہے پارا بی بی اب آپ اپنے نئے گھر جا رہی ہو تو بس اب ہم لوگ جینی کو لے کے گھر جا رہے ہیں اور جینی کو بینڈج لگی ہوئی ہے کیونکہ اس کو ذرا بلیڈنگ ہو رہی تھی تو لیکن وہ تھوڑی دیر میں ہی سٹاپ ہو جائے گی تو بس آج کی ویڈیو کو میں یہ ہی اینڈ کرتی ہوں اور کل پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جینی کی کیسی کنڈیشنر ہیں ابھی پروپرلی وہ انیسیسیا کا افیکٹ اس کا ختم نہیں ہوا تو کھانا ہم اس کو آج کے دن نہیں دیں گے کل سے ہی کھانا پروپر دیں گے بس آج اسے پانی اور سوپ وغیرہ دے دیں گے تو بس جی ویڈیو کو یہ ہی پہ اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی